ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز جیسے کی ہم سب جانتے ہیں پندرہ اگست آنے والا ہے اور یہ دن ہم سب بہت ہی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مناتے ہیں تو اسی خوشی کو اور ایکسائٹمنٹ کو ڈبل کرنے کے لیے یہاں میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں مزیدار انڈیپینڈنس آزادی کے دن کے لیے سپیشل ڈیزرٹ ریسپی شاہی کیسری پنیر بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی ہے اور آپ اسے آزادی کے دن پندرہ اگست کے دن سب کو بنا کر کھلا سکتے ہیں اور مزیدار آزادی کے دن کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیئے چھٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار شاہی کیسری پنیر ہم کیسے بنائیں گے فرینڈز یہاں سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں لیں گے آدھا کپ پانی اور اس میں ڈالیں گے پھر آدھا کپ چینی برابر برابر لیں گے دونوں چیزیں اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف ٹی سپون کے برابر کیسر اور اسے اچھے سے ہم بوئل دیں گے پکنے دیں گے بلکل چینی کو ہم گھل جانے دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر بوئل آ چکا ہے گیس کو اب ہم کر دیں گے بلکل سم دو سے تین منٹ کے لیے اسے بوئل کریں گے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر سو گرام پانیر لیا تھا میں نے اسے گریٹ کر لیا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسے صرف ایک منٹ کے لیے پکانا ہے میں پانیر کے ساتھ شگر سیرپ میں پانیر کو اور گیس کو بلکل سم رکھ کے ہم ایک منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد گیس کو بند کر دیں گے اور اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے پانیر مکچر کو اور فرینڈز ہم یہاں پر لیں گے دوسرا پین اس میں لیں گے تین کپ دودھ اور اس دودھ کو ہم بوائل کریں گے اچھے سے دو سے تین بوائل لیں گے اور یہاں پر دیکھیں دودھ بوائل ہو گیا ہے گیس ہم نے سم کر دی ہے اور فرینڈز یہاں پر میں نے تھوڑے سے دودھ میں 4 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر ملا کے رکھا تھا وانیلا ایسنس والا وہ میں نے یہاں پر فلیور کا اور اسے ہم چلاتے لیں گے لگاتا اور یہ دیکھیں گے آپ چلاتے چلاتے ہی گاڑا ہو جائے گا کسٹرڈ ملک آپ پہلے ہی بنا کر رکھ لیں دودھ میں ملا کر رکھ لیں کسٹرڈ پاورڈر کو اور دودھ جیسی بوائل ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے اور لگاتا چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے کنسسٹنسی ایک دم سے یہ گاڑا ہو گیا ہے کیس کو ہم رکھیں گے بلکل سمپر لگاتا چلاتے رہیں گے فرینڈز اس کے بعد فرینڈز جو پنیر مکچر ہم نے بنایا تھا یہ کتنی کریمی اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے اور یہ گیس کو ہم بلکل سم رکھیں گے اور اسے بھی ہم ایک دو منٹ کے لیے ہی پکائیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے فرینڈز الائچی پاورڈر یہ ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے لیا ہے الائچی پاورڈر اسے بھی مکس کر لیں گے اچھے سے اور فرینڈز کیورا ایسنس ہوگا اس کے ہم دو بون ڈالیں گے بس یہاں پر دو بون میں نے ڈال دی ہیں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اور گیس کو ہم یہ آف کر دیں گے اور اس کو یہاں پر تھوڑا سا نورمل ٹیمپریچر پر ہونے کو رکھ دیں گے یہاں فرینڈز میں نے لیا ہے چار سلائس بریڈ کے یہ بک سائز بریڈ ہے سینڈوچ والی تو یہ بڑی ہے تو یہاں پر میں نے چار سے پانچ بریڈ لیا ہے اس طریقے سے ان کی سائٹ کی ایجز یہاں پر نکال لی ہیں اب فرینڈز کیا کریں گے ہم اس کو فور پارٹس میں کٹ کریں گے اس طریقے سے بلکل سکوئر شیپ میں اور فور فور پارٹس میں ایک بریڈ کو کٹ کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم رکھ لیں گے اور یہاں پر فرینڈز میں نے لیا ہے گھی آپ آئل بھی لے سکتے ہیں گھی سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پر گولڈن براؤن کر کے ہم نکال لیں گے بریڈ کے جو پیسیز ہم نے کرے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر سارے بریڈ کے جو سلائس میں نے کٹ کیے تھے وہ میں یہاں پر میں نے گولڈن براؤن کر کے رکھ دی ہیں اب اس ڈیزرٹ کو اسیمبل کریں گے یہاں پر میں نے سرونگ ڈش لے لیا اس میں جو ہم نے پنیر مکشر بنایا تھا کسٹرڈ پنیر ایک ایک بریڈ کی جو سلائس ہم نے یہاں پر سرائے کر کے رکھیں اور فورا نکال لیں گے زیادہ دیر ہمیں دودھ میں نہیں رکھنا ہے اور ایک ایک کر کے اس طریقے جتنی بھی سپیس آپ کے ڈش میں ہوگی اس طریقے سے یہاں پر ہم رکھ دیں گے دودھ میں ڈپ کر کے اور پھر اس کی اوپر سے ہم کیسری پنیر مکشر وہ ڈالیں گے ایک ایک سپون اس طریقے سے سارے ہم جو بریڈ کے پیسے سے انہیں کور کر لیں گے اور اگین فرینڈز جو باقی کے بریڈ سلائس یہاں پر پیس بچے ہیں اور تھوڑی سی یہاں پر دیکھئے ہم یہاں پر جو نٹس ہم نے کاٹ کے رکھے تھے پستہ بادام وہ اس میں ڈال دیں گے کاجو پستہ بادام جو آپ چاہیں وہ یوز کریں اور باقی کے جو بریڈ سلائس بچے تھے وہ بھی ہم دود میں ڈپ کر کر کے ان کو کور کر دیں گے اور اس کی اوپر سے ہم کیسری پنیر پھر سے یہاں پر ڈال دیں گے لیئر بائی لیئر چلے گا اور باقی پھر اینڈ میں ہم جتنی بھی نٹس سے وغیرہ ہم نے چاپ کر کے رکھیں اس سے ہم یہاں پر گارنش کر دیں گے اور یہ دیکھئے مزیدار ڈیش بلکل ریڈی ہے لاز میں ہم فرینڈز جسے آپ جانتے ہیں آزادی کا دن ہے انڈیپینڈنز دے ہم سیلیبریٹ کریں گے تو اس لیے ہم تھوڑ ایس میں اپنے تیرنگے کا فیل دیں گے ٹچ دیں گے یہاں پر میں نے ربڑی میں جو ہم نے کیسری پنیر بنایا تھا اس میں میں نے یہاں پر کلر یوز کیا ہے آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں گرین فوڈ کلر ہے اورنج فوڈ کلر ہے اور اس طریقے سے آپ اپنی یہ ڈیزرٹ کو انڈیپینڈنز دے کے لیے سپیش لیے یہاں پر تیار کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنز دے کو اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو یہ سپیش انڈیپینڈنز دے ریسیپی کیسی لگی تو چلیے چلتی ہوں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ